بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاتا ہوں آپ کے لئے دلچسپ اور تاریخی معلومات آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف چشتی چشتی بالا حاصل بقاعدہ مسلمان سسلوں میں سے ایک ہے وہ اپنا تعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نومی پشت میں ابو حساب کے ساتھ جوڑتے ہیں جو ایشیای کوچک سے ہجرت کر کے خراسان کے ایک گاؤں چشت میں عباد ہوا مسلمانوں کے ایک کافی بڑے گروہ کا استاد بنا اس کے جانشینوں میں ایک خواجہ موئین و دین چشتی فارس میں سنجر کے رہنے والے نے غیاس و دین بلبن کے دور میں ہندوستان کا روح کیا اجمیر میں عباد ہوئے اور ہندوستان میں سلسلے کی بنیاد رکھی ان کے خلیفہ خواجہ کتب و دین بختیار کاکی تھے اور ان کے جانشین بابا فرید گنجے شکر بنے بابا فرید کو مسلمانوں کے علاوہ ہندو بھی مانتے ہیں اور بابا فرید کا مریض ہونے کے لیے چشتی ہونا ضروری نہیں البتہ منٹ گمری میں ستلج کے کنارے عباد کچھ لوگوں نے بابا فرید سے اظہار عقیدت کی خاطر خود کو چشتی کہلوانا شروع کر دیا لیکن ان کا چشتیاں سلسلہ سے کوئی تعلق نہیں چشتی سما کو جائز کرا دیتے ہیں چاچڑیاں والا کے چشتی خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی پیروی میں ایک انکھی ٹوپ پینتے ہیں جو پندرہ انچ انچی ہوتی ہے اور سر کانوں اور گردن کو بھی ڈھام لیتی ہے پہیسیت ذات چشتیوں نے نقش بندیوں اور متعد قادریوں اور دیگر صوفی شاخوں کو بھی بلخصوص جنوبی پنجاب اور مشرقی پنجاب میں اپنے اندر جذب کر لیا بودلوں کی طرح چشتی بھی کچھ عرصہ پہلے تک سلانی تھے وہ راج پوت لڑکیوں سے شادی کیا کرتے تھے چودھ ریال ایک طبقہ یا جماعت جو جہلم کی تحصیل چکوال میں زمیدار یا چودھری کے متزاد ہیں وسیع مفہوم میں بات کی جائے تو چودھ ریال پرانے تعلق داروں کے نمائندے ہیں جبکہ زمیدار سکھ دور میں تائنات کردہ نئے لوگ ہیں چودھ ریال زیادہ تداد میں اور طاقتوار لیکن چودھری زیادہ متحد ہیں ان کے درمیان شادیاں شاز و نادر ہی ہوتی ہیں ججہ جٹھول سیالگوڑ میں ایک جٹ قبیلہ ہے وہ سورج بنسی راجبود نسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا جدہ امجد جام ملتان سے حجرت کر کے یہاں آیا ان کے دو بیٹے جاج اور جٹھول نے سیالکوڑ کے پسرو تحصیل میں دہات کی بنیاد رکھی ان کے میراسی پوصلہ برہمن بھدرا اور نائی کھوکر ہیں جال بکے کھرلوں کی ایک شاک ہے پیروکے کی طرح اسے بھی چوڑا نسل خیال کیا جاتا ہے چنانچہ دونوں ہی چوڑے کہلائے روایت کے مطابق مشہور چوڑا اڈا کو ساندل جس کے نام پر ساندل بار کا نام ہے نے اپنے علاقے میں مویشی چرانے کی اجازت دینے کے عوض کھرلوں سے ایک دلہن کا مطالبہ کیا تھا لیکن کھرلوں نے ساندل اور اس کے پیروکاروں کو مار بھگایا اور ان کی عورتوں کو بطور مالِ غنیمت حاصل کر لیا جے تھل صرف دریائے جہلم للا علاقے کے درمیان واقعہ جہلم تھل میں ملنے والا ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے یہ بھٹی راجبود نسل کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن شجرہ نسل بھٹا سے ملتا ہے جس نے بارہ یا چودہ پشتیں پہلے غور کی بادشاہ کی سالی سے شادی کی تاہم بادشاہ نے بھٹا اور اس کے اکیس بیٹوں کو بار میں دھکیل دیا تب جے تھل نے دریائے جہلم پار کیا اور رتہ یا رتہ پنڈ میں آباد ہو گیا جس کے اثار کندوال کے قریب ہیں وہ عموماً دروں زواجی ہی کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی للوں کے ساتھ بھی رشتے قائم کرتے ہیں موسیقی موسیقی